ای تنک آپ نے عمرہ بھی کر کے ہیں اس کی مبارک بات بھی میں ہاؤس کو بھی آج جو ہے جو ہمارے نئے ممبران آئے ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج ہمارے سینٹ کے سال کا نیا آغاز ہے آج اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہم نے جس کا اوتھ لیا ہوا ہے اور آج جو لوگ اوتھ لیں گے کونسیش آف پاکستان اس کی حفاظت کے لیے ہم نے جو اوتھ لیا ہوا ہے اس کی حفاظت کریں گے میں ہاؤس آف فیڈریشن کی عزت و اترام کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمارے لیے اس کی حفاظت کرنا مقدم ہے ہم نے پریزرڈنگ آفیسر صاحب کچھ ماہ پہلے اسی ہاؤس میں دیکھا کہ جمعہ کے روز جب آزان ہو گئی تھی اور کچھ لوگ یہاں سے جب کافی لوگ چلے گئے تھے اور صرف بارہ لوگ یہاں پہ موجود تھے تو جیب سے ایک ریزولوشن نکالا گیا انکونسٹیوشن ریزولوشن نکالا گیا کہ جی الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے اور اس ہاؤس نے اس کو بارہ آدمی کے موجودگی میں وہ جو ہے اس کو پاس کیا اس سے کیا ہوا اس سے صرف سینٹ کی جگہ سائی ہوئی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اس کی سائی ہوئی اور لوگ اس کی متعلق جبہ گوئیاں کرتے رہے تھے ہم نے اس کا جو تقدس ہے ہم نے جو اپنی اوت ہے اس کی پامالی کی میں سمجھتا ہوں آج بھی وہی وقت ہے کہ ایک صوبہ خیبر پختونخواہ کا صوبہ ایک ہاؤس اس ہاؤس کے ممبر اس ہاؤس کا فیرڈیٹنگ یونٹ جو ہے وہ جو کہ اس وقت ڈپرائیو ہے جو کہ اس وقت وہ ڈسپیریٹی کا شکار ہے اور وہ پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جس نے کہ اپنے خون سے جو ہے اس پاکستان کی حفاظت کی ہے وہ پاکستان کے لیے ایک شیلڈ ایک دھال کا اس نے جو ہے کردار ادا کیا ہے اور سینٹ آپ جانتے ہیں ایک ہاؤس آف فیرڈیشن ہے اور اس کا ایک اگر پارٹ اس کا ایک اکائی اگر آج یہاں موجود نہیں ہے تو الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلڈ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ان کے موجودگی کے بغیر چونکہ وہاں الیکشن نہیں ہوئے ان کے میمبرز یہاں موجود نہیں ہے تو یہاں چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا الیکشن جو ہے بالکل وائٹ اور اللیگل ہوگا میں سر یہ آپ کو جو انہوں نے ابھی پہلے فرما دیا پھر وہی بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل سکسٹی بڑا کلیری سٹیٹ کہ آفٹر دی سینٹ ہیس بین دیولی کانسیٹیوڈ چین سرمہ دیولی مجھے سوٹڑ سی جیما جو تکرشیرمن ہیں چوٹڑ گا جو جو سرمان کیا جو 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 دیولی OK لیکن ساکتا ہمارے میں جو 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 جاتا ہوں اوزارہ کارا ایک سرمان مجھے السرمان نوڈیول کارا سوٹكون مجھے جو سلنہ انتظر سوارہ صورتر and the answer is big no in front of everybody so in such a case if the election takes place this would I think and I firmly believe would be unconstitutional it will be unlawful and unjust and I think it will be totally illegal اور سر میں یہاں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سکار جو ہے ہم ایک صوبے کے عوام کے اوپر ڈالیں گے اس کے جو عوام ہیں وہ پہلے بھی جو محرومیت کا شکار ہے یہ ان کے اوپر ہمیں کوئی بڑا سکار ڈالیں گے اس لیے ہمیں یہ کھلوار نہیں کرنا چاہیے ہم ایکول رپیزنٹیشن کے ہاؤس ہیں ہمیں اس کا اترام کرنا چاہیے سر اب بات یہ ہے کہ election تو ہو جائیں گے پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن اگر آج اس کو ملتوی کیا جائے تو اس میں کیا کا بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ election آج ہو بھی جاتے ہیں اس کو اگر بلڈوز کیا جائے تو یہ legitimate نہیں ہوں گے یہ ساری دنیا میں اس کا پیغام جائے گا کہ ایک پھر دوبارہ ایک illegitimate جو ہے election ہوئے ہیں پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی election ہوئے اور اس میں آج بھی جو ہے فرنٹ پیجز پہ دنیا کے اخبار لگاتے ہیں دنیا کے جو ہے جو جو رسالے ہیں وہ لگاتے ہیں کہ فرام فورٹی سیون ٹو فرام فورٹی سیون اس کو ہمیں پڑھ کے شرم آتی ہے ہمیں ندامت ہوتی ہے میں ایسے میں ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس انکونسٹیوچنی اس انلاففل ایک کا پارٹ نہیں بن سکتے ہمیں نہیں بننا چاہیے اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ سر کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے آپ کو معلوم ہیں آپ سٹیٹسٹک کے ماہر ہیں کہ ہم دنیا کی ففت لارجسٹ پاپولیشن کے لحاظ سے نیشن ہیں اور جو پانچ نیشن ہیں دنیا کی یہ ورلڈ جی ڈی پی کا فورٹی پرسنٹ جو ہے اس شیئر دیتے ہیں اور اگر ہم دس بڑی نیشنز کو لیں تو وہ دنیا کی جی ڈی پی کا تقریباً ساٹھ فیصد شیئر دیتے ہیں جبکہ شرم کی مقام ہے کہ ہم اس شیئر میں صرف پوائنٹ فورٹ پرسنٹ دیتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک شرم کا مقام ہے اور ہم اگر اسی رقمہ رول میں لگے رہے ہیں اسی معاملات میں لگے رہے ہیں تو ہم اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے ہم پاکستان کے طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے اس لئے میں آخر میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ آج کا دن یہ ثابت کرے گا کہ آپ کے گول کیا ہیں آپ کیا گول اجیب کرنا چاہتے ہیں آپ اس قانون اس کتاب اس آئین کو بالا دفع سٹھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ابھوڑ کرنا چاہتے ہیں یا آپ پارٹی لائنز کو تقویت دیتے ہیں آپ فیڈریشن کو جوڑنا چاہتے ہیں یا خاکم بدہن کہ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں آج کا دن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے اس کا فیصلہ صرف آپ کے پاس ہے سر میں بتاتا ہوں کہ آج کا دن تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس میں یا آپ ایک نام رکم کر جائیں گے آپ ایک لمحات رکم کر جائیں گے یا اپنے آپ کو دفن کر جائیں گے سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ریاست کو بچاتے ہیں یا سیاست کو بچاتے ہیں سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹگ او فور یہ ٹگ او فور اگر ہم چلتے رہے اور اسی سیاست کے نظر اس ملک کو ہم نے کر دیا تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم فہم و فراست سے اس ملک کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت سارا انحصار آج آپ کے اس کردار کے اوپر ہے ہم نے ایک سینٹ کے آفیس کو بھی یہ خط ارسال کر دیا تھا جس میں کہ لکھا گیا تھا کہ یہ الیکشن انکونسٹوچنل اور انبوائیڈ ہے I rest my case here with you and I expect کہ یہ جو ہے اس کو ہم آج سیاست کی نظر نہ کریں الیکشنز ہو جائیں گے سر آج نہیں تو کل ہو جائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا لیکن ایک گندہ سکار ایک خراب سکار ایک اس طرح کی چیز جو کہ ساری عمر کے لیے جو ہے ایک نشان بن جائے کہ آج کے دن یہ نو اپریل کے دن اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک فیڈریشن یونٹ جو خیبر پختون خواہ ہے جس نے قربانیاں دی ہیں جس کا میں بھی ایک پارٹ ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ we used to look like پاکستان and آج وہ پاکستان کا حصہ نہیں لگتا وہ محروم ہے اور آج اس کی محرومیوں میں ہے اگر آپ اضافہ کریں گے تو I do not expect this from a person like your stature this is what my case is and I rest my case with you thank you very much